ہمارا بھائی ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے یہ کرو پچیس کٹے تھے وہ بھی ڈالے ہیں اور پینتیس چھوٹے بچڑے تھے جو چھوٹی پر سیل کی ہیں پچیس چھوٹی میں دہزر کٹا بھی دے گیا اور بچڑا بھی دے گیا ماشاءاللہ یعنی کہ ٹوٹر آپ کے پاس ساٹھ جنور تھے تو چھے لگ تقریب میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہم کرنے والا ہے دوستو بزرگو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج بزنس ٹارکس افیشل میں ہوں آپ کا میزبان اے جی عزر خان میری طرف ہوں سبھی بھائیوں اور بزرگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج پھر میں بچڑا فارمی کی حوالے سے آپ کو ایسی معلومات لے کر دوں گا تو اس سے پہلے میں ایک ذرس کرنا چاہوں گا جو دوست حضرات اس چینل پر نئے ہیں ان سے ذرس کرتا ہوں اس چینل کو کارین سبسکرائب اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو بڑھا ہوں آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے تو آئیے اس بھائی کے پاس چلتے ہیں ان سے معلومات لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں دوست ساتھ سے یہ کربار کر رہے ہیں ان سے جانے گے پچھلے سال انہوں نے کیا کام کیا بچڑے کا فلاک ڈالا یا کٹوں کا ڈالا تو مکمل ملمات رہیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے بھائی جان الحمدللہ سارا الحمدللہ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں جابر علی جابر بھائی اپنا لوکیشن ذرا بتا دیں جابر بھائی آپ کے پاس اس وقت ٹوٹر کتنے بچڑے ہیں تیس تیس بچڑے ہیں یہ کہاں سے آپ نے پرچیز کیا تھے کوئی منڈی آمداباد سے کوئی منڈی کنگن پر منڈی آمداباد منڈی کنگن پر باقی منڈیوں کی نسبت کیا سستی ہے یا مہنگی ہے سستی ہے کیا وجہ ہے اس کی اصل اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ یہاں پر ڈنگر بہت زیادہ آتے ہیں اس لئے سستا ڈنگر مل جاتا ہے تو اور دوسری بھی آپ کو فیدہ یہ ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ کا خرچہ بہت زیادہ ہے کیونکہ لاہور سے آپ لاتے ہیں یا ملتان سے لاتے ہیں وہاں پر آپ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے ادھر نزدیک ہے ہمیں کوئی سواری لے کے جاتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں اچھا اچھا ہے آپ کو بچڑے فارمنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا بچڑے کی بچڑے سے بہت زیادہ ہے اس لئے ہم نینت بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنا باہر زمین وگر اپنی فیصل ہے تو باہر کا کام نہیں کرتا ادھر ہی جو ہے ادھر ہی رہتے ہیں نہیں میں آپ کو مشورہ کیسے نے دیا کہ آپ یہ بچڑے فارمنگ کریں اس میں اللہ روزی اچھی دیتا ہے ہمارا بھائی ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے یہ کرو باقی سب کام چھوڑ دو اچھا آپ کا بھائی یہ لاہور میں رہتا ہے اس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ بچڑے فارمنگ کریں اس میں اللہ روزی دیتا ہے انشاءاللہ وہ ادھر کام کیا کرتا ہے وہ ادھر کام پنی میں کام کرتا ہے کام پنی میں کام کرتا ہے اچھا میں نیکس قسون کرنا چاہوں گا یہ کتنے عرصہ درات سے آپ کام کر رہے ہیں یہ بچڑے فارمنگ کریں دو سال سے دو سال سے جو پچھلے سال آپ نے بچڑے کتنے ڈالے تھے اور بچڑے یا ڈالے ہیں یا کٹے ڈالے ہیں کیا ڈالے تھے تسل سال کٹے ڈالے تھے پچیس کٹے تھے وہ بھی ڈالے ہیں اور پینٹس چھوٹے بچڑے تھے جو چھوٹی عید میں پچھلے چھوٹی عید میں اچھا چھوٹے کٹے اور چھوٹے بچڑے تو آپ نے جو سیر کیے اس میں آپ کو کیا پراہ پٹائی منافع کیا ہے یعنی کہ اللہ نے روزی دیئے فی بچڑے میں یا فی کٹے میں کتنے بچے ہیں آپ کو پانچ زار دس زار پندرہ زار بیس زار دہ زار کٹا بھی دے گیا اور بچڑا بھی دے گیا ماشاءاللہ یعنی کہ ٹوٹر آپ کے پاس ساٹھ جانور تھے تو چھے لگ تقریب میں بچ گیا ایسے نا ماشاءاللہ جی اللہ نے اچھی روزی دی تو آپ کو جو پچھلے سال آپ نے فلاک ڈالا اب بھی ڈالا تو آپ کو کہاں پر مشکلات آئی کہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے یہ کرنا نہیں چاہیے یہ بہت پریشان ہے یہ والا کام ہے تو آپ کو کون سی جگہ پر مشکلات آئی کہیں بھی نہیں مشکلات آئی یہاں بھی ٹھیک ہے یعنی کہ دو سال آپ نے کام جو کیا ہے دو سال میں آپ کو کہیں بھی مشکلات نہیں ہر وقت یعنی کہ کوئی ٹینشن آئی نہیں جب آپ نے پہلی دفعہ بچڑے ڈالے تھے تب تھوڑی سی مشکل آئی تھے کیونکہ پہلے نیا نیا کام تھا اس لیے اچھا پہلی دفعہ جب آپ نے ڈالے اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا تب آپ کو مشکلات آئی تھی کہاں پر آئی تھی وہ دوستوں کو بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان کو چارہ ڈالنا یا کوئی چیز آؤ ڈالنے وہ تھوڑی سی مسکل تھی اس لیے نہیں پھر جو ڈاکٹر کو مسئلہ تھا وہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب اس کو کیا ہے اب اس کو کیا ہے اب تو ہم کو سب پتا چل گیا کہ اب انسان کو جانور کو کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے اور ایکشن بھی کون سا لگانا وہ بھی پتا چل گیا اب تو آپ کو یعنی کہ کاریگار آپ ہو گئے ہیں یعنی کہ جب جانور بمار ہوتا اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا یہ بچھرے کو ٹیکہ لگائیں گے ویکسینیشن یہ کریں گے اچھا تو میں اپنے بھائی سے یہ بھی جانا چاہوں گا جب یہ بچھرے آپ تیس لے کر آئے ہیں تو آتے ہی کون سی آپ نے ویکسینیشن کی کوئی بھی نہیں کی یہ ٹیکہ وغیرہ یہ دورمی وغیرہ جب پچھلے دفعہ وہ آئیت تھے ڈاکٹر انہوں نے بس جو پچھل گیا آنا تھا لگایا اب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں آیا ماشاءاللہ پرچیزنگ آپ نے پہلی دہو جب کی پچھلے سال کی اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا اس وقت بھی بھائی تھا آپ کا بھائی خود پرچیزنگ کرتا ہے تو آپ بھی ساتھ ہوتے تھے تو یہ جو آپ نے کتنی دیر ہوگی ان بچھلوں کا ادھر آیا ہوئے چھے ماہ ہوئے جب آپ نے یہ بچھلے خریدے تھے اس وقت کتنی کی رینج میں خریدے تھے کوئی پچاس کا کوئی پنتالیس کا کوئی بینکس کا کوئی ستر کا یعنی کہ چھے ماہ پہلے آپ نے خریدے تھے پچاس کا پنتالیس کا ستر کا اتنے میں تک آپ نے خریدے تھے ماشاءاللہ آپ کی پرچیزنگ تو بہت اچھی ہے تو ابھی تک یہ دوندے ہو چکے ہیں یا کی رہی ہیں نہیں ابھی کوئی چھے دوندے ہیں کچھ کی رہے ہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ بھی تو دائی ماہ پڑے ہیں تین ماہ تقریب انہیں پڑے ہیں تو ہو جائیں گے یہ میر میں کرتا ہوں اچھا اب آجاتے ہیں میں اپنے بھائی کے پاس خوراک خوراک ان کو آپ کیا دے رہے ہیں خوراک یہی توڑی اور برسیم توڑی اور برسیم دال دال یعنی کہ چنے کے گندم والا دلیا یعنی کہ دال کی شکل میں آپ نوالے تھے ہیں یعنی کہ گندم کا دلیا کلہ ڈار رہے ہیں فی بچڑے کو آپ کتنا ڈار رہے ہیں پانچ کلو پانچ کلو ایک بچڑے کو اور اس کے علاوہ اور کچھ چیز یعنی کہ توڑی اور سبچارہ اور ساتھ گندم کا دلیا ہم ایک بچڑے کو پانک کلو ڈار رہے ہیں تو یہ کیسے ڈالتے ہیں یہ مجھے ذرا میرے دوستوں کو میرے فیملی کو میرے بزرگوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کیا طریقہ کارہ ہے آپ کا ڈالنے آپ چارہ ڈالتے ہیں چارہ کے پھر ڈالتے ہیں پہلے چارہ ڈالتے ہیں پہلے تیم آپ کتنا دلیا ڈالتے ہیں پہلے سنگن ٹائم ہی ڈالتے ہیں پانچ کلو ڈالتے ہیں ایک بچڑے کے اوپر ایک بچڑے کے لئے پائیں کلو آپ ڈالتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو آپ نے بہت اچھا ترکہ اپنایا ہوگا ہے اس کے علاوہ کو تیل وگارہ تیل وگارہ گرمیوں میں دیتے ہیں جب گرمی زیادہ جیسے آگے گرمی زیادہ آری تب تیل بھی دینا ہے یعنی کہ تب تیل دیتے ہیں ایک بچڑے کو آپ کتانا تیل دیں گے ایک بچڑے کو پاہ دیں گے ایک بچڑے کی تیل کے لئے آپ کو پاہ کتنی دنوں تک چار پوائنگ دن کا یہ چار پوائنگ دن ہے وقت پہ ایک دن ہیں وقت پہ ایک دے افتر بعد آپ نے ایک بچڑے دن سے دالنا ہے نہیں ہے دوسرے دن ایک دن دالنا دوسرے دن نہیں دالنا تیسرے دن ڈالنا تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے اس سے پیدا یہ ہوتا ہے کیونکہ کیا ہے گرمی ہے تیل پھنڈا ہوتا ہے اور دوسرا اور شینی کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ تو بہت گروہ ہو چکے ہیں ابھی ایک سال میں ہی دو سال کے اندر اندر آپ تو بچڑا فارمی کے ہیرو بن گئے ہیں اچھا میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اگر نہیں سوری میں اپنے بائیوں سے معذر چاہوں گا جو پچھل سال آپ نے فلاک ڈالا تھا تو وہ آپ نے کٹے اور بچڑے کہاں سہل کیے تھے کٹے اور بچڑے ہم نے یہی سہل کیے تھے یہاں سے آپ کون لیتا ہے کوئی مختلف پاری جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں پیسے نقد مل جاتے ہیں تو اس دفعہ آپ کا کیا پلان ہے ہم نے کہا یہی پلان ہے یہ ادھر سہل کرنے ادھر سہل کرنے دوندے ہو جائیں گے ادھر سہل کر دیں گے نقد پیسے لے لیں گے ملیوں میں زلالت ہے ہم آدمی بھی کم ہے اس لئے ملیوں میں جایا ہے نہیں جاتا آپ آدمی کم ہے جس کے وقت سے آپ آپ کے پاس ملازم کتے ہیں یہ خود ہی ہیں خود ہی کام کر رہے ہیں شوق سے بہت سی بات ہے اگر مالک نہ ہو تو پھر کیا مشکلات آتی ملازم کام صحیح کرتا ہے یا نہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ کام نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ ملازم بھی کام نہیں ٹھیک کرتے ہیں اچھا کوئی ملازم اچھے بھی کام کرتے ہیں تو ابھی تو آپ خود کر رہے ہیں اچھا اچھا بلکل صحیح بات ہے اچھا اس کے لئے میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا جو میرے دو صدرات آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اپنے دو سال کی تجاربے سے کیا مشورہ دیں گے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا یہ کام بہت اچھا ہے کیونکہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کوئی اس میں فریب یا دوکھر کی کام بات نہیں ہوتی اچھا یہ یعنی کہ دو نمری اس میں کوئی نہیں ہے نہیں دو نمری کیونکہ یہ اکساج کی محنت ہے اور اس میں بھئی معنی نہیں ہے بھئی معنی نہیں ہے تو ابھی آپ کا کیا پلان ہوگا یہ ہمارے بچڑے ہم نے ستر ساٹھ پچاس کے لئے تھے تو آپ کے مائن میں کیا سوال اٹھ رہا ہے ہمارے بچڑے کتنے میں سیر ہو جائیں گے ہمیں اللہ کا روزی دے جائے گا جب اللہ تعالیٰ دے گا ٹائم دے گا تب دیکھیں گے ایک بچڑا کتنے کا پڑتا ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے یعنی کہ اس کے بعد ہی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے تو یہ رزقی حلال ہے جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سوال آر کرنا چاہوں گا صفائی کے بارے میں کیا کہیں گے صفائی ہم بہت زیادہ کریں آپ تو صفائی کر رہے ہیں مجھے یہ دیکھ رہے ہیں گندگی آپ کی نظر نہیں آ رہی یہ بچڑوں کی نیچے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیا کہیں گے اگر صفائی نہ ہو نہیں صفائی نہ ہو تو بچڑوں کا کوئی حال نہیں اچھا تو اثر پڑتا ہے اگر یہ بندے رہے ہیں تو تب لوگ کہتے ہیں یہ سب تو پڑتا ہے تب بھی اثر پڑتا لیکن آپ کے بچڑے مہاشرہ بہت فٹ کھڑے ہیں ہم نے تو ایک دن میں دو تین دفعہ سائر چینل کرنی ہے اندر بننے ہیں پھر بائی نکالنے ہیں اس لیے وہ جو ہے نا ان کے پھرتے رہتے ہیں تب چیز ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ بندہ رہا ہے اس کو تھوڑی سی دکت ہوتی ہے یعنی کہ ایک جگہ پہ جو بندہ رہا ہے اس کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ورنہ نہیں اور اتنے بڑے بچڑے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو تب بھی تکلیف کریں گے ایک دوسرے کو چھوڑ پنچائیں گے ہم کو چھوڑ پنچائیں گے کوئی یہ آپ کا بچڑو مارتا تو نہیں نہیں مارتا نہیں جی ٹھیک ہو گئے بہت مربانی آپ نے جبر بہی بہت کمپی ٹیم دیا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور ایک سال میں ماشاءاللہ ایک دس ہزار بیافی بچڑے اور کٹے میں بچانے والے بھائی نے سیدھی باتیں گئی ہیں ساپ باتیں گئی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گا اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں تو منڈی کی اپڈیٹ کے لیے ساتھ ازر افیشل کو لازمی سپورٹ کریں تو دعا میں یاد رکھئے گا تو جازت دیجئے اپنے بھائی اے جید رکھنا کو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ